میرے محتم دوست و بزرگو سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعوت کیا ہے لیکن ان تمام جھوٹے مدیان نبوت میں بدترین دعوے دار نبوت مرزا قادیانی ہے مرزا قادیانی نے بہت سارے جھوٹ بولے ہمارے دفتر میں کتاب موجود ہے احتساب قادیانیت کی غالباً چوبیسویں جلد میں ہمارے حضرت مولانا عبداللطیف مسعود رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے قاذبات مرزا کے عنوان سے مرزا کے سارے جھوٹ مولانا عبداللطیف مسعود رحمہ اللہ نے مرزا غلام احمد کی کتابوں میں سے ساتھ جھوٹ جمع کیے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آدمی جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے بولیے بھائی جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا آج سے کچھ عرصہ پہلے فیصلہ بعد میں ساتھیوں نے میرا جمعہ رکھا وہاں مدینہ ٹرون کی مسجد ختم ربوت میں جمعہ سے فارغ ہوئے کھانے پر بیٹھے تھے کہ ساتھیوں نے کہا جی فولان مسجد میں آج ایک مربی پہنچا ہوا ہے اور اس کا مناظرہ ہو رہا ہے تو اگر وقت میں گجیش ہو تو چلیں میں نے کہا جی ضرور چلتے ہیں چنانچہ ہم وہاں پہنچے تو ایک بزرگ آل مدین جن کے عمر ستر اور اسی سال کے درمیان تھی وہ گفتکو کر رہے تھے وہ دوسرے مسلک کی مسجد تھی ہمارے چہرے سے داری سے اور ہاتھ میں بیگ سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی مولوی ہو سکتے ہیں تو وہ بزرگ کہنے لگے جی آپ کچھ فرمائیں کہ میں نے کہا نہیں حضرت میں آپ کا فرمان سننے کے لئے آئے ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ تو فرمائیں میں نے کہا نہیں حضرت جب انہوں نے تیسری دفعہ فرمایا آپ کچھ تو فرمائیں تو میں نے اس مربی سے پوچھا قادیانی آپ نے مولوی کو مربی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے قاضی اللہ یار مرحوم فرمایا کرتے تھے مربی کی چیزوں دیئے اسیدے بڑے بڑے مربی حضم کر جانے ہوں سب سے کڑوا مربع کورتو میں کا ہے کورتو میں جانتے ہیں نا کورتو میں کا مربع کورتو میں سب سے کڑوی چیز ہے حریر کڑوی چیز ہے لیکن ہم حریر اور کورتو میں کے کڑوے مربع استعمال کر لیتے ہیں یا حضم کر لیتے ہیں یہ مربی کیا چیز ہوتی ہے خیر مربی نے کہا میں نے اس مربی سے پوچھا کہ مربی صاحب یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ سواب کرنے کے جی گناہ ہے میں نے کہا قرآن پاک میں اس کی کوئی مضمت کہنے کہ اللہ لعنت اللہ حلال قادبین قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہو یعنی جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت میں نے کہا کہ آپ کے مرزا غلام حمد نے جسے آپ نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اسے امام مہدی اور مسیح پتنی کیا کچھ آپ اسے لقب دیتے ہیں اور اسے سلطان القلم کہتے ہیں قلم کا بادشاہ مرزا غلام حمد نے لکھا ہے بتقلف جھوٹ بولنا گھون کھانا ہے یعنی جو تقلف کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے وہ غلازت کھاتا ہے کہنے جی بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کے مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ ولد الزنا جو کنجر کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہو شرماتے ہیں یہ مرزے کی دو گالیاں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جسے وہ نبی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں وہ اتنا بدتمیز آدمی تھا کہ اسے گفتو کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں تھا خیر میں نے اس سے قرآن پاک کی آیت اور مرزے کے دو خرافات سے اس سے دو تین دفعہ اقرار و اطراف کرایا میں نے کہا آپ میں سے حافظ کتنے ہیں آپ میں سے جتنے حافظ ہیں جھر ہاتھ بلند فرمیں بھئی میں امتحان نہیں لینا چاہتا آپ کا ویسے ہاتھ کڑا کرتے ہیں اب ابھی رمضان البارک بھی ویسے دور ہے تو میں نے کہا کتنے حافظ ہیں حافظو نے ہاتھ کھڑا کیے میں نے کہا حافظو یہ بتاؤ اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کیا قادیان کا لفظ قرآن پاک میں ہے آپ میں سے کسی نے قرآن پاک میں قادیان کا لفظ پڑھا ہے کتنی مشہور آیت آپ نے نہیں پڑھی مرزا قادیانی کہتا ہے انہا نزلنا ہو قریبا من القادیان کہ ہم نے یہ قرآن قادیان کے قریب نازل کیا اس کی کتاب ہے ازالہ اوہام ازالہ اوہام کے صفحہ نمبر ستتر پر مرزا قادیانی لکھتا ہے قرآن پاک میں تین شہروں کا بڑے اعزاز کے ساتھ نام آتا ہے مکہ مدینہ اور قادیان قادیان قرآن پاک میں ہے بولیے بھئی تو مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن پر کیا بولا اور جھوٹے پر خدا کی لہٰذا مرزا قادیانی پر خدا کی اور مرزا قادیانی پر لانت کے ڈونگرے برسانا کوئی معیوب بھی نہیں ہے اس لیے کہ مرزا قادیانی کو لانت کے ساتھ خود بڑی محبت تھی اس کے کتاب نور الحق میں اس نے سوہ چار صفحات قالے کیے اپنے مخالفین کا نام لکھ کر لانت لکھی لانت نمبر ایک لانت نمبر دو لانت نمبر تین لانت نمبر چار لانت 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 ایک ہزار مرتبہ لانت نمبرن کے ساتھ لکھی ہمارے قاضی حسانوں شجبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قادیانیوں یہ صوبہ اٹھ کر ہا کرو یہ تمہارا درود ہزارہ ہے اور پڑھ کر مرزا قادیانی کو عیسیٰ علیہ صواب کیا کرو تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن پر کیا بولا اور جھوٹے پر خدا کی لہٰذا مرزا قادیانی پر خدا کی میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے بتقلب جھوٹ بولنا گھونکانا ہے مرزا صاحب نے کیا کھایا جب میں نے یہ جملہ کہا کہ کیا طفانِ بتمیزی ہے وہ مربی اٹھنے لگا میں نے اس کے کرتے سے زبردستی پکڑ کر نیچے بٹایا میں نے کہا بیٹھو ابھی عشق امتحان اور بھی ہے ابھی ابتداء عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا میں نے کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ ولد و زنا جو کنجر کہلاتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں میں نے کہا بلغل سے ہی کہا اس نے مرزا قادیانی ان سے بھی برکا تھا کہ اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولتے ہوئے اسے ذرا برابر شرم محسوس نہ ہوئی